ایسے صرف کہ آپ کے سکین پر لگ پھگ لگ پھگ تین اگر نیچے کاروبار کر رہا لیکن جب سکائی کریم گیم نے شروعات کی تھی تو ایک فیکٹر کا ذکر کیا تھا آئی فون اور اب آئی فون سے بات جائی ہے آپ آئی ٹی پہ کیونکہ اب سے کچھ دیر پہلے صرف پانچ منٹ پہلے ٹی سیس کی طرف سے گرابی ہے بڑا سٹیٹمنٹ آیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہم بہت زیادہ دیکھ رہے ہیں کہ جو بی ایف ایس آئی کاروبار ہے وہاں پہ جو سپنڈنگ ہے کم ہو رہی ہے بی ایف ایس آئی کاروبار جو ہے وہ سیدھے سپش سنکی دی رہا ہے کہ یہاں پہ دھیمیپن ہے اور اس کو لے کر ہم اپنے نیویشکوں کو ایک اپڈیٹ ضرور دیں گے کیوٹیوب میں نیویشکوں کو کاروبار کا ٹرنڈ یہ بھالی باتیں بتائیں گے ہم لیکن ان کو پرائیما فیسیا دیکھیں یہاں پہ اس خبر میں بڑی بات یہ ہے نا ایک تو بی ایف ایس آئی کسی بھی آئی ٹی کمپنی کا ایسپکٹ اگر آپ دیکھیں بھارت میں دیکھیں تو سب سے بڑا ریونیو کنٹریبیوٹر ہے آپ کا بریکزٹ ہو گیا اس کا ایمپیکٹ ہو گیا اور اس کے بعد اب یو ایس پہ بی ایف ایس آئی کاروبار کا ٹھڑنا پڑنا اس سے کمزوری کے سنکیت آنا یہ آئی ٹی کے لیے کتائی بھی کتائی بھی اچھے سنکیت نہیں ہے انچل آپ یہ دیکھئے پہلے انفوسیس کے نمبر اس کے بعد مائنٹری نے جو کہا اور اب ٹی سی ایس نے اگر آپ دیکھیں یو ایس کاروبار میں اسپیشلی بی ایف ایس آئی کو لے کر یہ سٹیٹمنٹ بڑا الارمنگ ستی ہے شاید اور پہ کہا ہے جو سپینڈنگ کٹس ہو رہے ہیں یو ایس میں کمپری کا جو یو ایس بی ایس آئی کاروبار ہے وہ ہٹ ہوتا ہوا دیکھے گا اور یاد رکھے گا پہلے تو آلریڈی بی ایف ایس آئی کاروبار سب سے بڑا ریونیو جنریٹر ہے ٹی سی ایس کے لئے اس میں بھی یو ایس بی ایف ایس آئی کا ایک بڑا میجر چنک ہے تو وہاں پہ کاروبار ہٹ ہونے کا مطلب ہے سیدھا طور پہ نمبرز میں پریشر اور یہی کاران ہے کہ مینجمنٹ خود ہی کہہ رہا ہے کہ کیوں ٹو نمبرز کہیں نہ کہیں دسپوائنٹنگ رہ سکتے ہیں یہ آ رہا ہے دیکھیں تین چار فیکٹرز تھے جس کی وجہ سے یہ ٹرگر ہوتے ہو دکھ رہے ہیں پہلا آپ نے جانسا ہی کہا Brexit کا impact اس کے overhang سے ابھی تک ایٹی کمپنیاں نکلی نہیں ہیں دوسری طرف ڈالر بھی کھو رہا ہے اور روپے نے کہیں نہ کہیں کہ مضبوطی پکڑی ہے وہ ایک ڈینٹ دے رہا ہے cross currency impact آپ global currencies کے مقابلے دیکھیں yen اس سمیں بیچ میں مضبوط ہو گیا تھا اس کا ایک ڈینٹ لگے گا وہیں دوسری پاؤنڈ نے مضبوطی پکڑی تھی اس کی وجہ سے بھی impact آئے گا ایٹی کمپنیوں پہ تو cross currency impact q2 میں major رہے گا اور ساتھی ساتھ discretionary spending cuts جو ہو رہے ہیں across US ہم یہ دیکھ رہے ہیں جو بڑے clients ہیں چاہے وہ infosys کے ہوں tcs کے ہوں hcl tech کے ہوں سب ہی نے ایک بات کہی ہے کہ جو ان کے major clients ہیں یا تو وہ نئے orders دے نہیں رہے یا پھر existing orders کو trim کر رہے ہیں اور یہ چیز صاف reflect ہونا شروع ہو جائے q2 numbers سے ہی اور اس کے علاوہ overall جو تھی ہے جیسا mine tree نے بھی پہلے کا اپنی guidance گھٹائی اور یہ کہیں نہ کہیں شروع ہوا infosys سے دیکھئے infosys نے q1 numbers کے بعد اپنی revenue guidance سال کے لئے گھٹا دی تب یہ لگا تھا کہ یہ one of problem ہے infosys deal کر لے گا یہ more or less سال بھر میں solve ہو جائے گی لیکن پھر mine tree نے announce کیا publicly اس کے numbers ڈینٹ ہوتے دیکھیں گے اور اب tcs بھی announce کر رہا ہے تو sector کی دو دکھچ کمپنیوں نے مانا ہے US کاروبار میں pressure ہے اور وہ overflow کرتے ہوئے آئے گا آپ کو indian business پہ indian numbers پہ اور کہیں نہ کہیں یہ چندہ کا وشے بنتا ہو دکھ رہا باقی کمپنیوں پہ نظر ہوگی بلکل بلکل اور دیکھیں دیپالی اس میں ایک بات کہا ہے کہ چھوٹی سے لے کے بڑی کمپنیاں سب نے اپنی اگر آپ دیکھیں جو عاشنکھائیں تھی ان کو نظر آ جاتی کاروبار کے دیمے پن کے سنکیت کی سب نے ظاہر کر دی ہے infosys نے سب سے پہلے سوکار کر لیا تھا اور اس سیٹی کو دیکھتے ہوئے پہلے آپ یاد رکھئے اس فینانشل یئر کی لئے انہوں نے ناسکوم کی گارنس سے اپنی گارنس کو قریب قریب سو بسنس پوائنٹ اوپر رکھا تھا پھر سو بسنس پوائنٹ ٹرم کر لیا اب آپ دیکھئے سیٹی سام آپ نے دیکھا کس طریقے سے آپ دیکھیں چین ریاکشن ہو رہا ہے یہاں پر رہے ہیں ایسے میں اب ہی آئی ٹی پہ داؤ لگائیں گے آپ یا پھر ابھی اپنا جو پیسہ لگا ہوا ہے اس کو بھی نکالنے کی ایک بار سوچیں گے آپ دیکھیں ورین جس طرح سے آئی ٹی سیکٹر کے پرتی جو نیگٹیو نیوز آ رہی ہے جس طرح سے کل مائنٹری نے بھی اپنے گائیڈنس کو کم کیا ہے یا ایک کوشش اپروز بتایا ہے ٹی سی اس نے بھی آج بتایا ہے تو ڈیفینٹلی سیکٹر پہ بلکل دباؤ رہے گا ٹریڈنگ پوائنٹ آف یو سے بلکل آوائیڈ کرنا چاہیے اور اس اس سیکٹر پر مجھے لگتا ہے آنے والے کوارٹر دو کوارٹر تک انڈر پرفومنس جاری رہے گا اور یہاں سے بھی کچھ کٹس بلکل نظر آ سکتے ہیں بٹ اگر کسی نے لمبی آفدی کے لیے نیویش کیا ہوا ہے اور اگر وہ پانچ دس پرسنٹ کی اور گیراوٹ جیل سکتا ہے تو ڈیفینٹلی بنے رہ سکتے ہیں اور میری رائے میں جو آنے والے ایک دو کوارٹر میں ان میں گیراوٹ اور آئے گی خراب پرفومنس کے کارن تو وہ ایک لمبی آفدی کے لیے اکیمولیٹ کرنے کے لیے صحیح سمائے ہوگا باقی ٹریڈنگ پوائنٹ افیو سے بلکل اس سیکٹر کو ابھی آوائیڈ کرنا چاہیے بجار میں بہت زیادہ وکلپ ہے اور دوسرے جو سیکٹر سے جو پرفوم کر رہے ہیں وہاں پہ دیان دکھنا چاہیے and that would be my call on IT سیکٹر تو آوائیڈ کرنا چاہیے IT سیکٹر ابھی اگلی دو اور کوارٹرس چیلنجنگ ہو سکتے ہیں اور آپ دیکھیں بلیک رہے ہیں Brexit کے بات تھوڑا سا outlook European business کو لے کر ویسی تھوڑا سا ڈاک ہوا ہے اور اب US میں BFSI segment کو لے کر جس طرح سے statements ابھی TCS آئے ہیں اس سے پہلے منٹری کی اور سے بھی concerns ظاہر ہوئے تھے Infosys نے بھی Brexit کے اثر کی بات کہی تھی تو issues ہیں ابھی اس سیکٹر کے ساتھ اور شاید بہتر levels آپ کو مل پائیں اس سیکٹر میں entry لینے کے آگے چل کے لیکن چلے ایک مچھو اور shares دیکھ لیتے ہیں جو ایک پہلا سٹاک ہے وہ ہے Max Financial کا merger کے منظوری کے لیے CCI کے پاس عرضی دی ہو اور HDFC Standard اور Max Life کے ساتھ مل کر یہ عرضی دی ہے سٹاک حالے کی کل 2.5% گرکہ 579 کے لیوز پر بند ہوا تھا ایک آپ دیکھیں HDFC Bank ایک سال کے MCLR درو کو 9.10% سے گٹاگا 9.05% کیا ہے HDFC Bank کل نہیں چلا لیکن کل PSU Banks اور Private Banks چل رہے تھے Trading Opportunity آج کہاں یہ جان لیتے ہیں مانس سے مانس Private Banks میں ICI اور PSU Banks میں آپ کوئی بھی سٹاک اٹھا کے دیکھیں SBA دیکھیں آپ پر شوٹے بینک دیکھیں سب ہی موک کر رہے تھے تو ICIC Bank پر آج کے لئے Outlook کیا رہے گا اور PSU پاکٹ سے کوئی سٹاک چوننا چاہیں گے آج کے لیے دیکھیں کل ہم نے Private Banking میں تھوڑی Profit Booking دیکھیں اور ان سٹاکس میں دیکھیں جس میں ہم بڑھا ایک بڑھا موک دیکھ چکے چاہے وہ Yes Bank ہو Access Bank ہو ہے HDFC Bank ہو ICIC Bank میں اتنا بڑا مووک دیکھا نہیں گیا تھا اس لئے شاہد ہم نے اس طرح کی Profit Booking بھی کل نہیں دیکھی High Top Side Bottoms ICIC Bank میں دیکھے جا رہے ہیں کل ایک اہم resistance جو 275 کے آس پاس تھا سٹاک نے وہ بریک کیا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ سٹاک کہیں نہ کہیں 300-3005 کی رینج میں جانے Current Devils پر نہیں لیکن اگر تھوڑی سی گھراوٹ آئے سٹاک 272-268 کی رینج میں آئے تو وہاں پر خریداری کریں میں نے اس بس تو کوئی ایک one way rally دیکھنے کو ملی گیا تو کریکشن کا اندزار کریں خریداری lower levels پر کریں اپنے stop losses 250 کے آس پاس رکھیں اور target 305-310 کے set کر کے چلیں سیٹی صاحب کل BHL نے جو کمال کیا دو چیزوں نے کل کمال کیا ایک BHL اور دوسرا ONGC نمبر سے پہلے نمبر کے بعد تو آپ جو ریکشن ہوگا دیکھی لیں لیکن کل اس نے بڑا ایک decent breakout دیا اور یہ کل almost CY16 تین کے نئے highs پر بند ہوا اور رہی بات BHL BHL کے ساتھ numbers کے expectation کیا تھی actual numbers کیا ہے یہ آپ کی screen پر ہیں اور یہ 200 ڈیما کے اوپر جیسے ہی نکلا short covering دیکھیں اسے کہاں لے آئی اب نفٹی میں شمار اگر آپ دیکھیں کچھ کمپنیاں جن میں سب سے decent breakout ہم نے کل دیکھا ہے اس میں اگر آپ دیکھیں کمپنی نے نتیجے نہیں پیش کیا تھے stock weak تھا پرسو کے level سے کافی کمجور تھا جیسے ہی نتیجے آئے اور much better than expected آئے تو markets were taken by a very big positive surprise اور اس کارن سے جو short covering ہوئی ہے اور fresh buying ہوئی ہے اس کے کارن سے stock میں ایک بہت اچھا تیجی کا روزان بنا اور مجھے لگتا ہے آج بھی یہ continue رہنا چاہیے جس طرح سے کل یہ بند ہوا ہے اور جہاں تک ONGC کا سوال ہے ONGC کے نتیجے بجار بند ہونے کے بعد آئے but نتیجے میری رائے میں اچھا ہی ہے جس طریقے کا ایک خراب profits کے انمام تھے کہ بہت زیادہ گراوٹ آئے گی اتنی گراوٹ آئی نہیں ہے حالانکہ top line پہ جرور تھوڑا کم آیا ہے but profits کے numbers اور خاص کر کے margins کے numbers بہت ہی positive ہیں تو میں اس stock پہ بھی positive رہوں گا تو دونوں میں میری کوئی بھی گراوٹ پہ خریداری کرنے کی رائے رہے گی تو BHL اور ONGC دونوں پر positive Mr. Setheer اور ڈپس بائے کے سلا دی رہے ہیں دو اور stocks ایک اٹھا اشو کلیلینڈ اور دوسرا اٹھو انسٹری سپیسی کامپنی دونوں پر ہی خبریں خبریں پہر آپ کو بتا دیتے ہیں اشو کلیلینڈ تین جوائنٹ وینچر کامپنی میں نیسان اپنی صداری بیچے گیا اور اشو کلیلینڈ کی جو جوائنٹ وینچر کامپنی ہے اس میں یہ سٹیک بیچے جا سکتا ہے اور year end تک یہ پوری ڈیل ہونے کی سمبھاونا ہے اشو کلیلینڈ کل شورٹ کورنگ کی وجہ سے 3-3% بڑھ کا ریٹیٹ کے لیوز پر کلوز ہوا تھا ایک آپ دیکھیں مدرسن سومی ایک سٹرانگ موور رہا ہے کل یہاں پاپس ایک پرفرمنس آتی ہم نے دیکھی تھی اور خبریں کہ صحیح ہوگی کامپنی نے ہنگری کی اوٹو پلاسٹک کامپنی کو 1 کروڑ یورو میں خریدا ہے سٹوک کل 4% چلا تھا ڈیریویٹوز میں کافی ایکشن ہیں دونوں شیئرز میں دیکھا گیا تھا آشیش اشو کلیلینڈ اور مدرسن سومی دونوں پر ابھی کیا سٹرائٹیجی آپ کے نیکس ٹارگٹس کیا ہو سکتے ہیں یہاں پر گوڑ مارننگ ڈیپالی دیکھیں مدرسن سومی پر ہمارا کافی پوزیٹیو بائیس ہے کیونکہ اگر آپ سٹوک کو دیکھیں گے تو اگست سریز سے کنٹینسلی ایک نیگٹیو ٹرینڈ کے اندر میں چل رہا تھا پر اس نے کئی نہ کئی لوگر لیویلز پر ایک بیس بنایا کم سے کم دو ہفتوں تک اس سٹوک نے بریچ نہیں کیا تو کلیرلی ایک اچھا سپورٹ 320 کے آسپاس سٹوک نے بنا چکا ہے اور میرا ایمان ہے کہ جس طرح کا فارمیشن بن رہا اس میں آنے والے دنوں میں یہ سٹوک 375-380 کے لیویلز کو کراس کر سکتا ہے شورٹ ٹرم ٹریڈنگ کے نظریے سے میں نے اسے لانگ ریکمینڈیشن بھی دیا ہے 328 کا ایک سٹوپ لوس رکھے اور اوپر میں 360 تک کے ٹارگٹس نیکس دو سے تین دنوں کے اندر میں ایک سپٹ کے جا سکتے ہیں ہاور پروزیشنل ویو میرا یہ ماننا ہے کہ یہ سٹوک 380 سے 390 کے لیویلز بھی آنے والے ایک سے دو مائنوں کے اندر میں دکھا سکتا ہے مانس ایک اور سپیس جس نے کافی آپ دیکھیں اپنی طرف پیسہ کھیچا ہے وہ ہے آٹو سپیس اور آٹو میں ہی میں جانا چاہوں گا پیچھلے تین چار دن سے جو وائبرینسی کافی بڑی ہے وہ ہے ٹائر سٹوکس میں آپ دیکھیں سی اٹھ نے کل باون ہفتوں ایمین سی اٹھ نے اس دور کا نیا ہائچ ہوا ایک ہیار پندرہ چھوکے آیا ہاں جی کے ٹائر سوفٹ تھا خدا سا لیکن ان میں سے کوئی ٹرین اپنے کلائنٹس کو سرسٹ کیا ہے اپنے آج کے لیے دیکھیں اگر ہم ٹائر سٹوکس کی بات کریں تو ٹرینڈ تو بہت پوزٹیل لگتا ہے سی اٹھ میں ہم نے دو دن پہلے بائے ریکومنڈیشن دیا تھا جس میں ہمارے ٹارگٹ 1050 کے ہے تو وہ ٹارگٹ ابھی بھی مینٹین کریں گے بھر تین دن کی ریلی کے بعد میں نے اس سمجھ سے فریش لانگ کرنے چاہیے آپ کے پاس آلڈی ہے تو ہولڈ کریے اپنے سٹاپ لاؤز ریوائز کر کے 980 کے آس پاس رکھیں اور کہیں نہ کہیں 1050, 1060 کی رین میں ایک بار پروفٹ ضرور بک کرنا چاہیے ایک ایسا سٹاک ہے جہاں پر جس طرح کا بائیں انٹرس کل دیکھنے کو ملا ہے میں سمجھ سے ہوں کہ آج بھی ایک پوزٹیو ٹرنڈ دیکھنے کو ملے گا پوسیبیلٹی بندی ہے کہ سٹاک اپنے پچھلے ہائز کو ٹیسٹ کرے گا تو جو شورٹ ٹارگٹ ہے وہ آپ کے 355 کے آس پاس رہیں گے اور سٹاپ لاؤز 325 کے آس پاس یہ ریڈنگ ٹرنڈ پر کیا ویو ہے آپ کا سٹی اس سپٹیمبر میں عام طور پر سبسادہ اکٹیو ہوتا ہے کیونکہ یہ سمیں ایسا ہوتا ہے جب اپل اپنے نئے آئی فونز لے کر آتا ہے اور آپ دیکھیں کل کتنا گرانڈ لاؤنچ ہوا آئی فون سیون پلس کا کئے نئی فیچرز کمپنے ڈالنے کوشش کی ہیں لیکن اپل کے فونز اپل کے فونز ہوتے ہیں اور فیچر سے زیادہ نام ہی کافی ہے ہاں اپل کا فون ہے اور آپ دیکھیں کل اگر آپ نے دیکھا ہوگا لاؤنچ تو کافی لیوش یہ لاؤنچ تھا اور آئی فون سیون سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ مہیلاؤں کے لئے اس میں کلار اوپشن کافی آگئے ہیں اور آپ نے ایک چیز مس کر دی فوٹو فینٹکس کے لئے بھی کافی اچھا کیامرا زبار دیا گیا ہے کیونکہ پریویس فونز میں بھی کیامرا اچھا ہوتا تھا لیکن لو لائٹنگ میں پکچر کا ایشو تھا اس کو اوکم کیا ہے تو مہیلاؤں کے لئے اچھا چیزیں پچھلے دو تین لاؤنچ اس میں آپ دیکھیں جو انہوں نے لو لائٹنگ پکچر ایمیجز تھی اس پر کافی امفیسائز کیا تو یہ فیچر ہونا تھا آئی فون سیون میں لیکن بات یہ ہے کہ ریڈنگ ٹین کو ہم کہاں دیکھیں گے سیٹی صاحب جو دیپالی کا بڑا پرشن تھا کہ ہاں سپٹیمبر کا مہینہ ریڈنگ ٹین کو بلاؤنگ کرتا آپ کے اس سٹاک پہ آؤٹلوک کیا ہے اس وقت اور پرائیس ٹارگٹس میڈیم ٹرم پرسپیکٹیوز آپ کے کیا ہے سیٹی صاحب اس میں بلکل ویڈین میں جو اپنی آج کی بائی لیسٹ پہ جئے اس میں ریڈنگ ٹین کا بھی نام بھیجا ہے مجھے لگتا کل جو آئی فون سیون کا لاؤنچ ہوا ہے اس کا ایک بلکل پوزیٹیو ایمپیکٹ اس سٹاک پہ دیکھنے کو ملنا چاہیے آج بکاوز یہ بھارت میں ایپل کے فون کے ڈسٹریبیٹیوٹشن کا کام کرتی ہے تو اس کا ایک بلکل ایک ایمپیکٹ رہے گا کل بھی یہ سٹاک پوزیٹیو تھا ایک سو اٹھارہ کے آس پاس بند ہوئا ہے مجھے لگتا ہے آج اس سٹاک میں ہم ایک سو پچیس تک کے لیولز دیکھ سکتے ہیں اور آئی فون انڈیا میں لاؤنچ ہوتا ہے اکٹوبر میں اکٹوبر فیسٹ ویک میں مجھے لگتا ہے اس سٹاک کا پرائز ہم ڈیڑھ سو روپے تک دیکھ سکتے ہیں جی تو ریڈنگ ٹرن میں آج کے لیے مستر سیٹھی نے بائی کول انیشیٹ کی ہے اور پوزیشنل پرسپیکٹیو سے بھی یہ 150 تک کی ٹارگٹس ایکسپیکٹ کر رہے ہیں حالانکہ بیتے دو دنوں میں اچھا موگ دیا ہے کل پونے تین پرسن بڑا اس سے پریویس سیشن میں سات آٹ پرسن کی مضبوطی لے کر یہ سٹاک کلوز ہوا تھا ابھی کچھ در پہلے ہم آئیٹی کی بات کر رہے تھے ویپرو پر بھی ایک خبر اسے دیکھ لیتے ہیں خبر ہے کہ ESIC نے کامپنی کا کچھ بھکتان روکا ہے اگین ایک نیگٹیو ڈیولپمنٹ ہے ویپرو کے لیے اور کام پورا کرنے کے بات بھی ESIC نے کامپنی کا کچھ بھکتان یہ روکا ہے تو اچھی ڈیولپمنٹ نہیں ہے already clients کی اور سے issues جو آئیٹی کامپنیز وہ face کر رہی ہیں delayed payments کو لے کر contract renewal کو لے کر اور stock کل نیگٹیو پلوز بھی ہوا تھا مانس ابھی TCS mine tree کے ام نے بات کیا ویپرو بھی اس لسٹ میں شامل ہو گیا ہے sentiments تو definitely IT کو لے کر ابھی weak ہیں ایسے میں ان بڑے IT names میں کوئی shorting کی strategy ہے آپ کی یا فیر avoid کر رہے ہیں کوئی trade نہیں لے رہے ہیں بھی دیکھئے زیادہ تر IT stocks چارٹ پر weak لگتے ہیں پسلی ایک منت میں lower top lower bottom بنتی بھی دیکھے گئے ہیں ویپرو کی جہاں تک بات ہے ایسا لگتا ہے کہ اب جو ایک support تھا 4878 کا وہ شاید break ہو سکتا ہے اور اگر وہ levels break ہوتے ہیں تو stock وہاں سے کم سے کم 25 روپیز کا downside دکھا سکتا ہے تو 450 روپے تک کے targets بلکل possible ہیں بٹ اگر ایک stock choose کرنا ہو short کرنے کے لیے تو وہ definitely TCS رہے گا کیونکہ TCS نے اپنا 200 دنوں کا moving average کل break کیا ہے ایک important support 2475 کے اس پاس اس کو break کیا ہے تو اگر آپ trader ہیں تو بلکل یہاں پر ایک short call لینا چاہیے اپنے stop losses 2885 کے اس پاس رکھیں 2485 کے اس پاس رکھیں اور آپ امید کر سکتے ہیں کہ یہاں سے کم سے کم 100 روپے کا downside TCS میں ضرور دیکھنے کم لے گا 100 روپے کا downside TCS میں اس طرح سے دیکھا جا سکتا ہے ایسا ہمارا زمان